وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی 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 ملیالا موی کے بارے میں کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک جرور بنے رہے گا اور ساتھی سب بل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائیور کی امبلان ڈائل انوار گروہ وائیور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیانا بھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فی میں جس کا نیزیشن ویپین ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے ایسے پروتھوی راج پورکسن اور ای پور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فی میں پروتھوی راج سکو مارن بیسیل جوسف نکھیلہ ویمل آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیانا پہلی فیم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیم سکسٹی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیڈ ہوئی اور علوچ کو اسے سکراتما کے سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوینٹی ٹو فور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیانا فیم اور فائف میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیانا فیم بنوے وینو رامچندر دوبے میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچی تھے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پا ہے اندن ویسواس اس گھات کی بھاؤنا پر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے اسدھائی روپ سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیاد پریم پدر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیون میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے بیٹھا اٹھاتا ہے اور اسے پاوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور اندن پہلی بار آمی سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑ پڑا جاتی کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پاوریتی ایک ہی ویٹھتی تھے اسے ان کی سوڈار پرون سمبندوں میں درہ راجیتی آندن جو ایک گسہ سو بھاؤ کا ویٹھتی تھے ساری روکنے کی خوصیت کرتے ہیں بیٹھا بیٹھا بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی کارن سروعات میں ساری روکنے کی خوصیت کرتے ہیں وہ ساری روکنے کے لئے اپنے سریوں کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ آندن بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامن نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد ویٹھوں کے حساس ہوتے کہ ان کی خوصیت ہی معنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچ کنجونی ویٹھوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو پرباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گوستے میں وینو اسے تھپڑ مار دیتے ہیں جس کی کارن کنجونی آندن کی پکش میں سامن ہو جاتی ہے اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وینو اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ آندن اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آندن کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لئے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا ہے اس بیٹ وینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا ساروانہ جس کی ساری اس لیے انجانے میں برباد کر دی تھی ساری ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی ساری کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار ساری کی دن پاو رہی تھی اور اس کے پیتا کے سار سار اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جرسی کے بعد بہت پہلے سے پتا تھا اس سے پتا چلتے کی پاو ریتی کو بھیجا گئے پریم پترہ اس کی چچاؤں نے کنجونے کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندن ساروانہ جرج اور کنجونے کے سار سار اپنے چچاؤں کو بھی پریسان کرتے ہیں اور ساری میں کسی بھی طرح کی بندہ کو رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آندن میں وینو جبھی آراز کتا کے بیچ آنجلی سے ساتھی کرتے ہیں اور پاوریتی کے ساتھ سانگتے بناتے ہیں کہانی وینو اور آنجلی کے ساتھ آندن اور پاوریتی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہے اس سال پہلے پڑھ گھٹا لے کا دیپو پرتیپ نے پروتوی راج سبھو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس دمیں پروتوی راج کو وینو کی بھومی کا نبھانی تھی سواد میں ویپیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوریشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی پولوگرافی 12 مہی 223 کو شروعی گروہ آیور مندر کے پرتیپ روٹی کی ایک سیٹ کی پیروم بہون نگر پالکہ کی کٹو پلی کارا میں بنائے گئے تھا فیلمہ کا دوسرا کاریا کار میں دبائی میں ہوا اور جولئی کی شروعات میں سماپت ہوئا پروتوی راج کو تیسری کاریا کرب کے دوران فیلمہ کان سامیل ہونا تھا لیکن ولایت کی بھروت کی سیٹ پر چوٹ کی کارن اس بھی دیری ہوئے اور نومبر کی انتیم سبتاحت میں گروہ آیور میں سامیل ہوئے چوتھا کارید کرم جنواری 224 کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمہ کان پورا پھر 224 کو سماپت ہوئا سنگیت اور بیکڈراؤن سکور آنکیت مینات اور دابجی کی دادہ چیتا اور دیو آدھی کا سارے گامہ کی دادہ خریدے گئے تھے پہلا سنگل کی پار کرشنا 5 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرا سنگل کی پار کالیانو 14 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرا سنگل کی کار کرشنا 153 ریلیج ہونے کے بعد 20 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا چودہ سنگل سنگل کے کار کبرہ ڈکم فیلو ریلیج ہونے کے بعد 25 ماہ 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا آخری سنگل کے بعد کوروکو 28 ماہ 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا پورا سامنے ایلبم 8 جون 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا جو فیلم 60 ماہ 22 فور کو ریلیجی فیلم کی پوس ڈیجنی ہرڈی سٹار کی درہ خرید ہے اور 27 جون 22 فور سے ڈیسٹریمنگ سروی اور سیٹیلائٹ آرڈی کار ایسین ایٹ کی درہ سامنے ایلی گریٹر ویبا سائٹ روٹن ٹو مٹوز پور پایپ اڈوشکو کی سیکسٹی سامنے ایل سکرات میں جن کی اوستر ریٹنگ فیپٹی ٹین ہے ڈیسٹریمنہ نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ دے اور کہا گروہ ویور رمبرم ڈیسٹریمنہ کے ایک بیوہ پاک مکتہ پرون کامیڈیا جو آپ کو اسکرین سے تب بھی چپکائے رکھے گے جب آنٹ بھی مشکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مشکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ڈیلیج کے ایک ہفتے کی بھیتر بوکس آفیس پر فیپٹی کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکو مارن کے لیے دونوں کی سمیچ کو اور پروتھوی راج پورکسن لنچ کیا کہ پروتھوی راج سکو مارن کا زنم 60 اکٹوبر نائنٹی ایٹی ٹو کو ابھی نہیں تھا سکو مارن اور مالکہ سکو مارن کے دھار تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمیں تمیلاڈوں میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چھنے کی ٹی نگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سکیٹری اسکول اور سیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائی کی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے این ایس پابلک اسکول میں پروتھوی میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میڈی ریجی ڈینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسید دیوست سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینک اسکول کجھا کٹم اور بھوان سینئر سکنڈی اسکول کڑو گرنور سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتھوی راڈ نے لویلہ اسکول تریونتہ پوراں کے در آئیوچید ورسید انتر اسکول والا کلا مہاوستو میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آشٹیلیے میں تشمانی ویدھالے سے سوچنا میں پروتھوگی کی میں سنات کی ڈڈیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نیردیسان رنجی کے لیے اوڈیسن دیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نیردیسان فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوایا تھا ان کی بڑے بھائی اندراجی سکمارن اور بھاوی پورنیما اندراجیت بھی فیلم ابھی نیتا ہے ٹوینٹی ون میں پروتھوی راہت نے اپنے ہی ایک پروژیکٹ کے لیے نیردیسان کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیا بھاری وہ پروژیکٹ کبھی سکا نہیں ہوا فاجی نے انہیں ہی نیردیسان رنجی سے سفارس کی جو اپنے دوسری نیردیسان نندرہ ٹوینٹی ٹو کی یوجنا بنا رہے تھے پروتھوی راہ نے بھومی کا کے لیے اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندرہ پہلی فیلم تھی جیس میں پروتھوی راہ نے ابھی نہیں کیا رکھی یا نسٹرہ کرنولا راج کماران آونو دورو راج کماری اور اس ٹاپ وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتھوی راج لوتی تعداس مینائن کمل اور بھراجن کی درہ نیرے سے فیمی دی ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتھوی راج کی سکرمان کی فین ہو اور گروہ وائل امبلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹن بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرول بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بنے نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائل کی امبلان ڈائل انوار گروہ وائل مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا مبھاسٹر کی کامیڈی ڈراما فیمی جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتھوی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے پیمی پروتھوی راج سکو مارن بیسل جوسف نکھیلا ویمل اور یوگی بابو اپنی ملیالم پہلی فیم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیلم سکٹی مائی ٹوئنٹی ٹو فور کو ریلیڈ ہوئی اور علوچ کو اسے سکراتما کے سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوئنٹی ٹو فور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالم فیلم اور فائفویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالم فیلم بن گئے وینو رامچندر دوبے میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچی تھے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے اعلیٰ 5 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن ویسواس گھات کی بھاؤناو پر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیوان نہیں جی رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیوان نہیں جی رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے اصدھائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیاد پریم پتر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیوان میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیڑھا اٹھاتے ہیں بیڑھا اٹھاتے ہیں اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور اندن پہلی بار آمین سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑھ بڑھا جاتی ہیں کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیوان میں پوریتی ایک ہی ویٹی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درار آجیتی ہیں اندن جو ایک گسہ سو بھاؤ کا ویٹی تھے ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بیڑھا بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن سروعات میں ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اندن بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامنے نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بیچ کنجونی وینو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گوشتے میں وینو اسے تھپڑ مان دیتے ہیں جس کی قارن کنجونی آندن کی پکش میں سامنے ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں وینو اپنی دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ آندن اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آندن کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لیے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندن کے پتہ سے جھگڑا چل رہا ہے اس بیچ وینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سارونہ جس کی ساری اس لیے انجانے میں برواد کر دی تھی ساری ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی ساری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار ساری کی دن پاوری تھی اور اس کے پتہ کے ساتھ اور اپنے ماتا پتہ سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے لیکن انہیں اس سرتے کے بعد بہت پہلے سے پتہ تھا اسے پتہ چلتے کی پاوری تھی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چاچاؤں نے کنجونے کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندن سرونن جرج اور کنجونے کے ساتھ ساتھ اپنے چاچاؤں کو بھی پریسان کرتے ہیں اور سادھی میں کسی بھی طرح کی بندھا کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آندن میں وینوں جبھی آراز کتہ کے بیچ آنجلی سے سادھی کرتے ہیں اور پاوری تھی کے ساتھ سانگتے بناتے ہیں کہانی وینوں اور آنجلی کے ساتھ آندن اور پاوری تھی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہے خوش سال پہلے پتہ ڈلے کا دیپو پرتیپ نے پروتوی راج سبھو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو وینوں کی بھومی کا نبھانی تھی سوارت میں ویپیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیو دیشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی بولو گرافی ٹویل مہی ٹوینٹی ٹو ٹری کو شروع ہی گروہ آیور مندیر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیڑ کی پیروم بہون مگر پالکا کی کرٹو پلی کارہ میں بنائے گئے تھا فیل مہ کان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولئی کی شروعات میں سماپت ہو پروتوی راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیل مہ کان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیت کی بروت کی سیڑ پر چوٹ کی کارن اس میں دیری ہوئے اور انت نومبر کی انتیم سبتاحت میں گروہ آیور مہی سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری 24 کی شروعات میں کوچھی میں سپرن ہوا سپرون کی پھر مکان پورا پھر 22 پور کو سماپت ہو سنگیت اور بیکڈراؤن اسکور انکیت مینات اور دابجی کی دادہ چیتا اور دیوار دیگا سارے گامہ کی دادہ خریدے گئے تھے پہلے سنگل کی پار کریشنا 5 میں 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرا سنگل کی پار کالیانو 40 میں 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرا سنگل کی کار کریشنا ریلیج ہونے کے بعد 20 میں 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا چودہ سنگل کی کار کر کرککم ریلیج ہونے کے بعد 25 میں 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کی پار کروکو 28 میں 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنے الیلیم 8 جون 22 پور کو ریلیج کیا گئے تھا جو فیم 65 میں 22 پور کو ریلیج سنگل کی پار ریلیج کی پار تیٹریکل ایسٹریمیں آدھیکار دیزنی ہرڈی سٹار کی دارہ خریدے گئے اور 27 جون 22 پور سے ایسٹریمیں سروی اور سیٹی لائٹ آدھیکار ایسینیٹ کی دارہ ستمکشیری گریٹر ویب سٹائٹ روٹن ٹو مارٹوز پور پال پڑھوشکو کی سیکس ٹی اسمکشاہ سکرات جن کی اوستر ریٹنگ 5010 ہے کی آرزر مینہ نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ اور کا گروہ وائیور رمبرم ندائل کے ایک بیوہ باگ مکتہ پرون کا میڈیا جو آپ کو اس کی رین سے تب بھی چپکائے رکھے گے جب انت پر مشکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مشکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیج کی ایک ہفتے کی بھیتر بوکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکو مارن کے لیے دونوں کی سمیچ کو اور پروتھوی راج پورکسن لنچ کیا کی پروتھوی راج سکو مارن کا زنم 60 اکٹوبر 1982 کو آبینیتہ سکو مارن اور ملکہ سکو مارن کے تھا تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمہیں تومیلادو میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چنہی کی تین اگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیف بوائز اسکول کنور میں پڑھائے گی جب پریوار کلل چلا گئے تو انہوں نے نیس پوبلک اسکول میں پروتھوی میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میڈی ریجیڈنسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسک دیوال سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینک اسکول کجا کٹم اور بھوان سینئر سکنڈی اسکول کڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتھوی راڈ نے لویلہ اسکول تریونتہ پوراں کی در آئیوچیت ورسک انتر اسکول والا کلا مہاوستو میں میشٹر لے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آشٹیلیہ میں تسمانیہ ویدھا حالے سے سوچنا میں پروتھوگی کی میں سنات کی ڈڈیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نیردیسان رنجیت کے لیے اوڈیسن دیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جی تھی یہ فیلم نیردیسان فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجیت سے ملوایا تھا ان کی بڑے بھائی اندراجیت سکھو مہارن اور بھاوی پورنیمان اندراجیت بھی فیلم آبھی نیتا ہے ٹوینٹی ون میں پروتھوی راڈ نے اپنے ہی ایک پروژیکٹ کے لیے نیردیسان کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیا وہ پروژیکٹ کبھی سکا نہیں فاجی نے انہیں ہی نیردیسان جیسے سفارس کی جو اپنے دوسری نیردیسان نندر ٹوینٹی ٹو کی جو جنا بنا رہے تھے پروتھوی راڈ نے بھومی کا کے لیے اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندر پہلی فیلم تھی جیس میں پروتھوی راڈ ابھی نہیں کیا رکھیا نسترکرنولا راج کمارن آونو دورو راج کماری اور اسٹاف والینس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتھوی راج لوتی تعداس بینائن کمل اور براجن کی درنیدیس فیلمیں دھی ہیلو دوستو سواہتے آپ سبی پروتھوی چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مویل کے بارے میں تو دوستو آگر آپ پروتھوی راج کی سکمارن کی فین اور گروہ ویور ام بلان ڈائل موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجیٹن بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ ویور کی ام بلان ڈائل انوار گروہ ویور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا بھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فیم جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتھوی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فیمی پروتھوی راج سکمارن بیسیل جوسیف نکھیلا ویمال آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالا پہلی فیم میں نے ابھی نئے کیا ہے جو فیلم سکسٹی مائی ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیڈ ہوئی اور الوچ کو اسے سکراتما کی سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ دی اور ٹوینٹی ٹو پور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیم اور فائیب میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیم بنوئے وینو رام چندر دوبے میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچیت ہے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ آبھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن وشواسکات کی بھاؤنا اوپر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوشال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پاوریتی کے لیے دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پاوریتی سے اسدھائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وینو جو اب آندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ آندن کی جیون میں بھی خوشیت سنیستیت کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے بیٹھا اٹھاتے اور اسے پاوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور آندن پہلی بار آمین سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑ پڑا جاتی کیونکہ یہ پتر چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پاوریتی ایک ہی ویٹی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درارہ آجیتی آندن جو ایک گزہ سو بھائو کا ویٹی تھے ساری روکنے کی خوشیت کرتے ہیں بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قادرن سروعات میں ساری روکنے کی خوشیت کرتے ہیں وہ سادھی رکنے کے لئے اپنے سیوں کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ آندر بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامن نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینوں کے حساس ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے اور وہ سادھی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچ کنجونی وینوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سادھی کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے ہیں لیکن گستے میں وینوں اسے تھپڑ مار دیتے ہیں جس کی کارن کنجونی آندر کی پکش میں سامن ہو جاتی ہے اور کسی بھی قیمت پر سادھی کو رکنے کی کوشیز کرتی ہے وینوں اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندر کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں جبکہ آندر اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر سادھی کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں آندر کی پریوار کے لئے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لئے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندر کے پیتا سے جھگڑا چل رہا ہے اس بھی وینوں کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سرونہ جس کی سادھی اس لئے انجانے میں برواد کر دی تھی سادھی ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سادھی کو روکنے کی کوشیز کرتے ہیں آخر کار سادھی کے دن پاوری تھی اور اس کے پیتا کے ساتھ سادھ اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بعد آندر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جس کے بعد بہت پہلے سے پتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ پاوری تھی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چاچاؤں نے کنجونے کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندر سرونن جڑ اور کنجونی کے ساتھ سادھ اپنے چاچاؤں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور سادھی میں کسی بھی طرح کی بندہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آندر میں وینو جبھی آراز کتا کے بیچ آنجلی سے سادھی کرتے ہیں اور پاوری تھی کے ساتھ سانگتے بناتے ہیں کہانی وینو اور آنجلی کے ساتھ سادھ آندر اور پاوری تھی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہیں خوش سال پہلے پٹ کٹا لے کا دیپو پرتیپ نے پروتوی راج سبھو مارن کو یا کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو وینو کی بھومی کا نبھانی تھی سو بات میں ویپیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوریشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی بولو گرافی ٹوئر مہی ٹوئنٹی ٹوچری کو شروعی گروہ آیور مندر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیٹ کی پیرون بہون نگر پالکا کی کرٹو پرلی کارمیں بنائے گئے تھا فیلمہ کان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولئے کی شروعات میں سماپت ہو پروتوی راج کو تیسری کاری کرم کے دوران فیلمہ کان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیت کی بروت کی سیٹ پر چوٹ کی کارم اس بھی دیری ہوئے اور انت نومبر کی انتیم سبتاہت میں گروہ آیور میں سکرم میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری ٹوئنٹی ٹوپور کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمہ کان پورا پھر ٹوئنٹی ٹوپور کو سماپ دھوا سنگیت اور بیکڈراؤنڈ اسکور آنکیت میںان اور دابجی کی دا دچی تھا آدیو آدھے کا سر گامہ کی در خریدی گئے تھے پہلے سنگل کی پار کرشنا فائٹ میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی پار کالیانو پوٹی میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کار کرشنا وان فائٹ ریٹیڑ فیلم ریلیج ہونے کے بعد ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا چودہ سنگل سنگل کے کار کبڑا ڈکم فیلو ریلیج ہونے کے بعد 25 مای 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا آخری سنگل کے بعد کوروکو 28 مای 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا پورا سامنے ایلبم 8 جون 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا جا فیم 60 مای 22 فور کو ریلیج سنما گار میں ریلیجی فیلم کی پوس تھیٹریکل ایسٹریمنگ آدھیکار ڈیجنی ہرڈی سٹار کی درہ خریدے گئے اور 27 جون 22 فور سے ایسٹریمنگ سروی اور سیٹیلائٹ آدھیکار ایسینیٹ کی درہ سامنے ایلی گریٹر ویو سٹائٹ روٹن ٹوما ٹوچ پر فائل پہلوشکو کی سیکسٹی سامنے ایل سکرات میں جن کی اوستر ریٹنگ 5010 ہے کی آرزرمنہ نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ دی اور گروہ وائیور رمبرم ندائل کے ایک بیوہ پاک مکتہ پرون کا میڈیا جو آپ کو اس کی رین سے تب بھی چپکائے رکھے گے جب انت میں مسکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مسکا نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیج کی ایک ہپتے کی بھیتر بوکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکوماران کے لیے دونوں کی سمیچ کو اور پروتھوی راج پورکسن لنچ کیا کہ پروتھوی راج سکوماران کا جنم 60 اکٹوبر نائنٹی اٹی ٹو کو آبینیتہ سکوماران اور مالکہ سکوماران کے گھر تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمیر تومی لادو میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چنہی کی ٹی نگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائے گی جب پریوار کے لئے چلا گئے تو انہوں نے این ایس پابلک اسکول میں پرونتری میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میڈی ریجی ڈینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسید دیو سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینک اسکول کجا کوٹم اور بھوان سینئر سکینڈی اسکول کڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور اور بھاسن کریٹی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتویدار نے لویلہ اسکول تریونتہ پوراں کی در آئیوچید ورسید انتر اسکول والا کلا مہاں سو میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آشٹیلیہ میں تسمانیہ ویدھالے سے سوچنا میں پروتوگی کی میں سنات کی ڈڈیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نردیسان رنجید کے لیے آڈیسن لیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نردیسان فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجید سے ملوایا تھا ان کی بڑے بھائی اندراجید سکھو مارن اور بھاوی پورنیما اندراجید بھی فیلم ابھی نیت ہے ٹوینٹی ون میں پروتوگی راج نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے نیدیسان کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیا بھالی وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں ہوا فاجی نے انہیں ہی نیدیسان رنجید سے شفارس کی جو اپنے دوسری نیدیسان نندرہ ٹوینٹی ٹو کی یوجنا بنا رہے تھے پروتوگی راج نے بھومی کا فیلی اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندرہ پہلی فیلم تھی جس میں پروتوگی راج نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسترہ کرنولا راج کمارن آونو دورو راج کماری اور اسٹاپ وائلنس کے بات لیجوی تھی اس کے بات پروتوگی راج لوتی تعداس مینائن کمل اور براجن کی درہ نیدیسی فیلمیں دھی دی خیرہ دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس پیڈیو میں میں بات کرنے والی ہو ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوگی راج کی سکرمان کی فین ہو اور گروہ وائل امبلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائل کی امبلان ڈائل انوار گروہ وائل مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا مباشر کی کامیڈی ڈراما فی میں جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتھوی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے پیمی پروتھوی راج سکو مارن بیسیل جوسیف نکھیلہ ویمل آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالا پہلی فیلم میں نے ابھی نہ کیا ہے جو فیلم سکسٹی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیڈ ہوئی اور علوچ کو اسے سکراتما کے سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ دی اور ٹوینٹی ٹو فور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیلم اور فائفویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیلم بن گئے وینو رامچندر دوبائی میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی آندن سے دھنیس پریچیت ہے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے آندن بھی سواسکات کے بھاؤناو پر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ آندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے یہ دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے اصطاعی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پدر آیا تھا وینو جو اب آندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ آندن کی جیون میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتے ہیں بیڑھا اٹھاتے ہیں اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور آندن پہلی بار آمین سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑھ بڑھا جاتی ہیں کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پوریتی ایک ہی ویٹی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درار آجیتی ہیں آندن جو ایک اسے سو بھاؤ کا ویٹی تھے ترنس ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن سروعات میں ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں وہ ساری رکنے کے لیے اپنے سیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ آندن بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد بینو کے احساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچ کنجونی بینو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے ہیں لیکن گوشتے میں بینو اسے تھپڑ مان دیتے ہیں جس کی قارن کنجونی آندن کی پکش میں سامل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں بینو اپنی دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں جبکہ آندن اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں آندن کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لیے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا ہے اس بچ بینوں کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سرونہ جس کی سادھی اس لیے انجانے میں برباد کر دی تھی سادھی ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سادھی کو روکنے کی کوشش کرتے آخر کار سادھی کی دن پاو رہی تھی اور اس کے پیتا کے ساس اور اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس سرسی کے بارے بہت پہلے سے پتا تھا اسے پتا چلتے کی پاوریتی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چاچاؤں نے کنجونہ کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندن سرونہ جڑ اور کنجونہ کے ساتھ ساتھ اپنے چاچاؤں کو بھی پریسان کرتے ہیں اور سادھی میں کسی بھی طرح کی باندھا کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آندن میں وینوں جبھی آراز کتا کے بیج آنجلی سے سادھی کرتے ہیں اور پاوریتی کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں کہانی وینوں اور آنجلی کے ساتھ آندن اور پاوریتی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہیں اس سال پہلے پتھ کٹھا لے کا دیپو پرتیپ نے پروتری راج سبو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس دمیں پروتری راج کو وینوں کی بھومی کا نبھانی تھی سواد میں ویپیم داز کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوڈیشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی بولوگرافی 12 مہی 223 کو شروعی گروہ آیور مندر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیٹھ کی پیرون بہون نگر پالکہ کی کرٹو پلی کارم میں بنایا گیا تھا فیلمہ کان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولائی کی شروعات میں سماپت ہوا پروتری راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلمہ کان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیر کی بروت کی سیٹھ پر چوٹ کی کارل اس میں دیری ہوئی اور انت نومبر کی انتیم سبتاہت میں گروہ آیور میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری 224 کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمہ کان پوراپ 224 کو سماپت ہوا سنگیت اور بیکگراؤنڈ اسکور انکیت مینن اور داب جی کی دادہ چیتا اور یہ وادی کا سارے گامہ کی دادہ خریدی گئے تھے پہلے سنگل کی فار کرشنا 5 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی فار کالیانو 40 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کار کرشنا 153 فیلم ریلیج ہونے کے بعد 20 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا چودھا سنگل سنگل کی کار کبرا ڈکم ریلیج ہونے کے بعد 25 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کی فار کروکو 28 میں 224 کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنے الیلیم 8 جونے 224 کو ریلیج کیا گئے تھا جو فیلم 65 میں 224 کو ریلیج سنگل کی فیلم کی پوس 380 کل اسٹریمنگ آری کار ڈیجنی ہنڈی سٹار کی دارا خرید ہے اور 27 جون 224 سے اسٹریمنگ سروی اور سیٹیلائٹ آری کار اسینیٹ کی دارا سامنے الیلیج کی گریٹر ویول سائٹ کے ایک بیوہ پاگ مکتہ پرون کا میری جو آپ کو اسکرین سے تب بھی چھپکائے رکھے گے جب انت پر مسکلی آتی لیکن آپ کی چہرین کی مسکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیج کی ایک ہفتے کی بھیتر بوکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکو مارن کے لیے دونوں کے سمیتھ کو اور پروتھوی راج پورکسان لینچ کیا پروتھوی راج سکو مارن کا زنم 60 اکٹوبر 1982 کو آبینیتہ سکو مارن اور مالکہ سکو مارن کے دھار تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمہیں تومیلاڈوں میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چھنے کیٹی نگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیپ بوائز اسکول کنور میں پڑھائی گی جب پریوار کیلئے چلا گئے تو انہوں نے نیس پابلک اسکول میں پروتھوی میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میری ریجی ڈینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسید دیوال سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینٹر اسکول کجا کٹم اور بھوان سینئر سیکنڈی اسکول کوڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتویدار نے لویلہ اسکول تریونتہ پوراں کی در آئیوچید ورسید انتر اسکول والا کلا مہاوستو میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بار انہوں نے آشٹریلیہ میں تسماعین ویدھا حالے سے سوچنا میں پروتوگی کی میں سنات کی دیگی کیلئے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نردیسان رنجی کیلئے آڈیسن دیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جی تھی یہ فیلم نردیسان فارجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجیس سے ملوائے تھا ان کی بڑے بھائی اندرہ جیس سکمارن اور بھابی پورنیمان اندرہ جیس بھی فیلم آبھی نیتا ہے ٹوینٹی ون میں پروتوگی راج نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کیلئے نردیسان کی فارجیس سے اسکرین ٹیسٹ لیا بھالی وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں فارجیس نے انہیں ہی نردیسان جیس سفاریس کی جو اپنے دوسری نردیسان نردیسان ٹوینٹی ٹو کی یوزنہ بنا رہے تھے پروتوگی راج نے بھومی کا خیلی اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نردیسان پہلی فیلم تھی جیس میں پروتوگی راج نے ابھی نہیں کیا رکھی نسترہ کرنولا راج کماران آونو دورو راج کماری اور اسٹاف وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتوی راج لوتی ترداز مینائن کمال اور براجن کی درہ نردیس فیلم دی ہیلو دوستو سواگتے آپ سبی پروتوی راج یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راج کی سکماران کی فین اور گروو وائل ام بلان ڈائل موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجیٹ ان باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہی گا اور ساتھ بل آئیکن گروو وائیور کی ام بلان ڈائل انوار گروو وائیور مندر کی سامنے ایک بھارتی ملی آل بھاس ساتھ کی کمیڈی ڈراما فی میں جس کا نیزیشن ویپن ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس پروتوی راج پورکر سن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا فی میں پروتوی راج سکو مار بی سی جوسف نکھی لائی مل آنا سو آر راج اور یوگی بابو اپنی ملی آلم پہلی فی میں نے اب ہی کیا ہے جو فی سکھٹی مائی ٹوئنٹی ٹو فور کو ریلی جوئی اور الوچ کو سکرات مکی سمکشہ پراباتوی اور یا ایک ویسائی کی سفلت تھی اور ٹوئنٹی ٹو فور کی ایٹ وی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی آلم فی اور فائی وی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی آلم فی بن بن وینو رام چندر ڈبای میں کام کرنے والا ایک یو اگر ہے اس کی سگ آنجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی آنجل سے دھنی سپری چیت ہے وینو کو اپنی پرو پریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ آبھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے آنجل ویسوا سکھات کی بھاؤ پانچ وینو کی مدد کرتا حالانکہ آنجل بھی پوری طرح سے خوصال جیوان نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پرطنی پاوریتی کے لیے دونوں کی جی رہا کیونکہ وہ اپنی پرطنی پاوریتی سے اصطاع روح سے الگ ہو کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وینو جی اب آنجل کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ آنجل کی جیوان میں بھی خوصیت سنی ستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے بیٹھا اٹھاتے اور اسے پاوریتی سے ملانے مدد کرتے حالانکہ جب وینو اور آنجل میں درار آج آنجل جو ایک سو بھائی ساتھ رکھنے کی خوصیز کرتے بیٹھا بیٹھا بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قررن شروعات میں ساتھ رکھنے کی خوصیز کرتے وہ ساتھ رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجون کی مدد بھی لیتے لیکن کنجون پیچھ ہٹ جاتی کیونکہ آندر بھی اس سکول کا دوست اور وہ اس میں سامیل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجل سے بات کرنے کے بعد وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوصی ہی معنی رکھتی ہے اور وہ ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے اس بچ کنجون وینو کی مرد کرنے کا فیصلہ کرتے اور ساتھ کو برباد کرنے کی کوش کرتے لیکن گستے میں وینو اسے تھپڑ مار دیتے جس کی کارن کنجون آندر کی پکش میں سامیل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساتھ کو رکنے کی کوش کرتی ہے وینو اپنے دوستو اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندر کو رکنے کی کوش کرتے جب آندر اپنی چاچاؤ کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساتھ کو رکنے کی کوش کرتے آندر کی پریوار کے لئے سمجھتے پیدا کرنے کے لئے اس کے چاچاؤ کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندر کے پیتا سے جھگڑا چل رہا اس بی بینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سرون جس کے سادھی اس لئے انجلی میں برواد کر دی تھی ساتھی ایک شٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سادھی کو روکنے کی کوش کرتے آخر کار سادھی کے دن پاوری تھی اور پیتا کے ساتھ سادھ اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بار آندر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جس کے بار بہت پہلے سے پتا تھا پتا چل چل تھی پاوری تھی بھیجا گئے پریم پتر اس کی چچاؤں نے کنجون کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندر سرون جرج اور کنجون کے ساتھ ساتھ اپنے چچاؤں کو بھی پریسان کرتے اور ساتھ میں کسی بھی طرح کی بندھا کو روکنے کے لئے آگے بڑھتے انت میں وینو سبی آراج اس قطعہ کے بیج انجلی سے ساتھ کرتے اور پریتی کے ساتھ ساتھ بناتے کہانی وینو اور انجلی کے ساتھ آندر اور پریتی کے ساتھ خوشی سے سماپ ہوتی ہے دیپو پریتیپ نے پریتی راج سب بمارن کو یا کہانی سنائی تھی کہ اس میں پریتی راج کو وینو کی بھومی کا نبھانی تھی سوات میں وی پیم دارس کے آنے سے پہلے کسی دوسری نیوریشن کو اس پروژیک کو سنبھال نا تھا موکی بولوگرافی 12 مہی 22 3 کو شروع گرو آیور مندر کی پریتی گروتی کی ایک سیڑ کی پیروم بہون رگر پالی کا کی کٹ کرٹو پالی کارم میں بنائے گئے تھا فیلم مہ کان دوسرا کاری کرم میں دبائی میں ہوا اور جولئی کی سروعات میں سماپ تو پروٹو راج کو 3 کاری کرم کے دوران فیلم مہ کان سامل ہونا تھا لیکن ولایت کی بروت کی سیڑ پر چوٹ کی کارم اس بھی دیری ہوئے اور نوامبر کی انتیم سبتاحت میں گروہ بائیور میں سامل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری ٹوئنٹی ٹوپور کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلم کان پور پھر ٹوئنٹی ٹوپور کو سماپ دھوا سنگیت اور بیکڈراؤن اسکور آنکی میرن اور داب جی کی داد چی تھا اور دیو آدھ سر گام کی داد خرید گئے پہلے سنگل کے پار کرشنا 5 میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرا سنگل کی پار کالیان آنم ٹوٹی میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کار کرشنا وان فائٹ ریلیج ہونے کے بعد 20 میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے چودھا سنگل سنگل کے کار کبرہ ڈکم فیل ریلیج ہونے کے بعد 25 میں ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کے پار کورو کو ٹوپور کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنی البرم 8 جون 22 4 کو ریلیج کیا گئے تھا جو فیلم 65 22 4 کو ریلیج فیلم کی پوس تی 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 کل ایس ریم آدھ کار دیزنی ہردی سٹار کی درہ خرید ہے اور 27 جون 22 4 سے ایس ریم سروی اور سی تی لائٹ آدھ آدھ ایس سی ایس سی کی آس ریٹن 50 10 ہے کہ آرز مینہ 355 ایس سٹار کی ریٹن ری اور گرو وائی رم برم ندائل کے ایک بیو پاک مکتا پرون کامی جو آپ کو اس کی ریم سے تب بھی چھپ کائے رکھے جب انت بھی مشکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مسکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیز کی ایک ہفتے کی بھی ترب آف پر 50 کروڑ کا آخر پاڑ کر لیا پروت سکومارن کے لئے دونوں کی سمیت کو اور پروت وی رائز پورکس لنج کیا پروت وی رائز سکومارن کا زنم 60 اکتوبر 1982 کو سکومارن اور ملکہ سکومارن کے گھر ترب پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمہ تمی لادو میں بس گئے جہاں انہوں نے چھ نہیں کی سرائن وی کرنی سینئر سیکیرٹری اسکول اور سیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائی کی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے اس پابلک اسکول میں پرون تری میں پڑھائی کی اس کے بعد سیٹ میری ریجی دین سینٹر اسکول پوزا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورس سکھ دیو سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکھ میں ابھی نہیں کی انہوں نے سینک اسکول کجا کٹم اور بھون سینئر سیکنڈ اسکول کڑو گرنور سے اپنی سکھ پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگ لیا اور جی تی پروتو را نے لوی اسکول تری ون تک پورا کی در آئیو چی ورس انتر اسکول والا کلا دوران انہوں فیلم نیردیس رنجی کے لئے اوڈیشن دیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جی تھی جنہوں نے رنجی سے ملوا تھا ان کی بڑے بھائی اندر جی سکھ مار اور بھابی پورنی مار اندر جی بھی فیلم آبی نیت ٹوین ٹوین ٹی ون نیم فاج نے انہیں نیردیس رنجی سی فارس کی جو اپنے دوسری نیردیس نندر ٹوین 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 بنا رہے تھے پورتی راج نے بھومی کا اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندر پہلی فیلم تھی جس میں پورتی راج نے ابھی تعداس بنائین کمال اور بھراج کی در نیردی سی فیلم دی خیرہ دوستو سواہ گھتے آپ سبی کو ماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہو ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو آگر آپ پورتوی راج کی سکرمان کی فیلم اور گرو ویور ام بلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹن بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک جرل بنے رہی گا گرو ویور کی ام بلان ڈائل انوار گرو ویور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملی آلم بھاس کی کمیڈی ڈرام فیم میں جس کا نیدی سن ویپن ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے ایسی پروتو ویراج پورکس سن اور ای فور انٹرنیٹ میں مل کر بنایا پریمی پروتو ویراج سکو مار بیسیل جوسیف سکراتما کی سمکشہ پرپادری اور ایک ویسائی کی سفلت تھی اور 224 کی ایٹ وی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی آلم فیلم اور فائیف وی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی آلم فیلم بن گئے وینو رام چندر دوگے میں کام کرنے والا ایک یوک ہے اس کی سگائی انجلی سوی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنی سپری چیت ہے وی کو اپنی پرو پریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن وی سوا سکھات کی بھاؤ پر کابو پانے وی مدد کرتے حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیوان نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پتنی پاوریتی کے لئے دونوں کی جیوان نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پاوریتی سے اصطاع روح سے الگ ہوگے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وی جو اب اندن ملانے مدد کرتے حالانکہ جب وی اور آنگر پہلی بار آمی سامنے ملتے چیزیں گڑھ بڑھ جاتی کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیوان میں پاوریتی ایک ہی وی تھی اسے ان کی سودار پرون سمبند میں درار آج تھی آنگر جو ایک غصہ سو بھاؤ کا وی تھی ساری رکھنے کی کوشیز کرتے وینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی ساری رکھنے کی کوشیز کرتے وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے لیکن کنجونی پیچھے ہر جاتے کیونکہ آنگر بھی اس کا سکول کا روست ہے اور وہ اس میں سامل نہیں ہونا چاہتا بات میں انجلی سے بات کرنے کے بات وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے اس بچ کنجونی وینو کی مدد کرنے فیصلہ کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشی کرتی ہے وینو اپنی دوستو اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشی کرتے جب آندن اپنی چاچاؤ کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشی کرتے آندن کی پریوار کی سمجھ پیدا کرنے کی اس کے چاچاؤ کا اپنا ایزنٹ کیونکہ ان کا آندن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا اس بھی وینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سار ون جس کی سار جن جان میں بر بات کر دی تھی سار ایک پیتا کے سار اپنے مات پیتا سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جن جن پہلے سے پتہ تھا پتہ چل چل پتہ پتہ چل پتہ 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 کرنے بھیج تھا آندن سر ون جن اور کن جن سار سار اپنے چاچاؤ کو بھی پریسان کرتے اور سار سار میں کسی بھی طرح کی بندہ کو رکھنے کے لئے آگے بڑھتے انت میں ون سب آر اس قطع کے بیج انجلی سے سار کرتے اور پاریتی کے سار 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 بناتے کہانی ون اور انجلی کے سار سار آندن اور پاریتی کے سات خوشی سے سما پتہ ہوتی ہے دیپو پرتی نے پروتوی راج سب مارون کو یا کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو بینو کی بھومی کا نبھانی تھی سو وار میں وی پیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوریشن کو اس پروج کٹ کو ماندیر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیڑ کی پیرون بہون مگر پالکا کی کرٹو پلی کار میں بنائے گئے تھا فیلم مکان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولائی کی شروعات میں سما پتہ ہوا پروتوی راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلم مکان سامیل انتیم سبتاہت میں گرو بائیور میں سامیل ہوئے چوتھا قائد کرم جنوار 22 کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلم کان پور 22 کو سما پتہ سنگیت اور بیک ڈسکور آنکیت میرن اور داب جی کی داد چی تھا اور دیو و دی سرے گام کی خرید گئے تھے پہل سنگل کی پار کرشنا 5 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی پار کالیانو 40 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کرشنا 15 ریلیج ہونے کے بعد 20 میں 22 کو ریلیج کیا گئے چودہ سنگل سنگل کی کر کبرا ڈکم فیل ریلیج ہونے کے بعد 25 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کے پار کروکو 28 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنے الی بام 8 جون 22 کو ریلیج کیا گئے تھا جا فیم 60 میں 22 فور کو ریلیج فیم کی پوس تھی ٹھٹی کل ای سٹری آدھ کار ڈیج نی ہر ڈیج سٹار کی دار خری دی اور 27 جون 22 فور سے ای سٹری سروی اور سٹی لائٹ آدھ آدھ ای سٹی آدھ سٹی روٹن ٹو مار ٹو پور فائل پہلوش کو کی سٹی 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 ریٹن 50 بیواباد مکتہ پرون کامیڈ جو آپ کو اس کی رین سے تب بھی چھپکائے رکھے گی جب آند پہ مسکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مسکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئی جس نے ریلیج کے ایک ہفتے کی بھیتر وکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ کی پروتوی راست کمارن کا زنم 60 آکتوبر 1982 کو آبینیتہ سکمارن اور مالکہ سکمارن کے دھار تیروان تھا پرہ میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمی تومی لادو میں بس گئے تھا جہاں انہوں نے چھ نہیں کی ٹی نگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیرٹری اسکول اور سیٹ جوسی بوئیس اسکول کنور میں پڑھائی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے پروتو اسکول میں پروتو میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میری ریجی دین سینٹر اسکول پوزا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورس دیو سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کہ انہوں نے سینٹر اسکول کجا کٹم اور بھوان سینئر سکنڈ اسکول کوڑو گرنور سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگ لیا اور جی ٹی پروتو راج سکول کے بار انہوں نے آسٹلی میں تسمانی ویدھالے سے سوچن میں پروتو گی کی میں سنات کی ڈڈیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں فیلم نردیسان رنجی کے لیے آڈیسن دیا اور فیلم نندر میں موکھی بھومی کا جی تھی یہ فیلم نردیسان فاج لی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوا تھا ان کی بڑے بھائی اندر سکمار اور بھابی پورنی مار اندر جی بھی فیلم آبھی نیت 21 میں پروتو راج نے اپنے ایک پروجی کر کیلئے نیدیسان کی فاج نے سکرین ٹیسٹ لیا بھلی وہ پروجی کر کبھی سکار نہیں ہوا فاج نے انہیں نیدیس رنجی سی فارس کی جو اپنے دوسری نیدیس نندم 22 کی یو جنہ بنا رہے تھے پروتو راج نے بھوم وی سکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندم پہلی فیلم تھی جس میں پروتو راج تعداس مینائن کمل اور براج کی در نیدی سی فیلم دی ہیلو دوستو سواہ گھتے آپ سب کو ماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملیال موی کے بارے میں تو دوستو آگر آپ پروتو وی راج کی سکو مان کی فین اور گرو وی موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ اس موی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہی گا اور ساتھ بیل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا گرو وی مان بلان ڈائل انو بھولی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا بی موی پروتو راج سکو مار بی سی جوسف نکیلا وی مل آن سو آر راج اور یوگی بابو اپنی ملی عالم پہلی فیلم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیلم سکھٹی مائی ٹو ٹو فور کو ریلی ہوئی اور الو سکھٹی سکھرات مکی سمکشہ پرابادوی اور ایک ویسائی کی سفلت دی اور ٹو 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 کی ایٹ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی عالم فیلم اور فائیب سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی عالم فیلم بن وی وی رام چندر ڈوبے میں کام کرنے والا ایک یو اگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنی سپری چیت ہے وی نو کو اپنی پرو پریمی کا پاوریتی سے 5 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے اندن وی سوا سکھات کی بھاؤ پر کابو پانے میں بینو کی مدد کرتا ہے حالان اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیوان نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پورتنی پاوریتی کے لیے دونوں کی جی رہا کیونکہ وہ اپنی پورتنی پاوریتی سے اصطاع روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک اگیاد پریم پتر آیا تھا بینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیوان میں خوصیت سنی کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے اور اسے پوریتی سے ملانے مدد کرتے حالان جب وینو اور اندن پہلی بار آمی سامنے ملتے چیزیں گھڑ بڑا جاتی کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیوان میں پوریتی ایک ہی ویٹی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درار آج آج آتی آند جو ایک سو بھائیتی تھے ساری رکھنے کی خوشیز کرتے بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی کارن شروعات میں ساری رکھنے کی کوشیز کرتے وہ ساری رکھنے کے لئے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے لیکن کنجونی پیچھے ہر جاتی ہے کیونکہ آندر بھی اس کا سکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامیل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے اور ساری کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے لیکن گستے میں وینو اسے تھپڑ مار دیتے جس کی کارن کنجونی آندر کی پکش میں سامیل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتی ہے وینو اپنی دوستو اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندر کو رکھنے کی کوشیز کرتے جب آندر اپنی چاچاؤ کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے آندر کی پریوار کی سمجھ پیدا کرنے کی اس کے چاچاؤ کا اپنا ایزنٹ کی ان کا آندر کی پیتا سے جھگڑا چل رہا اس بی بینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سار ون جس کی سار جن جان میں بر بات کر دی تھی سار ایک سٹاک جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی ساری کو روکنے کی کوشیز کرتے آخر سار کی دن پاوری تھی اور اس کے پیتا کے سار اپنے مات پیتا سے بات کرنے کے بعد آندر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جرسی کے بار بہت پہلے کرنے کے بھیجا تھا آندر سرون جر اور کنجونی کے ساتھ ساتھ اپنے چچاؤ کو بھی پریشان کرتے اور ساتھ میں کسی بھی طرح کی بندھا کو روکنے کے لئے آگے بڑھتے انت میں وینو سبی آراز قطع کے بیچ انجلی سے ساتھ کرتے اور پاوریتی کے ساتھ سانگتی بناتے کہانی وینو اور انجلی کے ساتھ دار آندر اور پاوریتی کے ساتھ خوشی سے سماپ دھتی ہے دیپو پرتیپ نے پروتوی راج سب مارون کو یا کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو وینو کی بھوم ایک نبھانی تھی سو وات میں دار آنے سے پہلے کسی دوسری نیو ریشن کو اس پروژی کٹ کو سنبھال نا تھا موکی بولو گرافی 12 مہ 23 کو شروع گرو آیور مندر کے پرتی کرو تھی کی ایک سیٹ کی پیروم بہون نگر پالی کا کی کٹ پلی کار میں بنائے گئے تھا دوسرا کار کرم دبائی میں ہوا اور جولئے کی شروع میں سما پت ہوا پروچھو راج کو تیسرے کار کرم کے دوران فیلم مکان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیر کی بروز کی سیٹ پر چوٹ کے کارل اس میں دیری ہوئے اور نومبر کی انتیم سبتاحت میں گرو وائیور میں سامیل ہوئے چوتھا کارل کرم جنوار ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر کی شروع میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلم کان پور پھر ٹوئنٹی ٹوئر کو سماغ دھوا سنگیت اور بیک ڈسکور آنکی مینن اور داب جی کی داد چی تھا اور یہ وائد سارے گامہ کی خرید گئے تھی پہلے سنگل کی پار کرشنہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی پار کالیانو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر کو ریلیج کیا گئے تھا سنگل کے کار کبرا ٹکم فیل ریلیج ہونے کی بار ٹوئنٹی 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 ڈیجنی ہرڈی سٹار کی دارہ خرید ہے اور 27 جون 22 فور سے ایس ٹریمیں شروع اور سیٹیلائٹ آدھیکار ایسین ایٹ کی دارہ سمکشہ ایری گریٹر ویول سائٹ روٹن ٹو مٹوز پر فائل پہلوشکو کی سی ایک سٹی سمکشہ سکرات میں جن کی اوستر ریٹنگ فیپٹی ٹین ہے کی آجر میں نے 355 ایسٹار اور گروہ ویور رمبرم ندائل کے ایک بیوہ پاک مکتہ پرون کمیڈے جو آپ کو اس کی رین سے تب بھی چپکائے رکھے گے جب انت میں مشکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مشکل نہیں جائے گی فیرم سپر ہیٹ ہو گئی جس نے ریلیج کے ایک ہفتے کی بھیتر بوکس آفیس پر فیپٹی کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکومارن کے لیے دونوں کی سمیچ کو اور پروتھوی راج پورکسان لینچ کیا کہ پروتھوی راج سکومارن کا زنم 60 اکٹوبر 1982 کو ابھی نہیں تھا سکومارن اور مالکہ سکومارن کے دھار تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمیں تو ملاڈوں میں بس گئے تھا جہاں انہوں نے اچھی نہیں کہ ٹین اگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائے گی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے ان ایس پابلک اسکول میں پروتھوی میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سٹیٹ میری ریجی ڈینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسک دیوست سمہارو کیلئے ناٹ کو اور شکر میں ابھی نہیں کہ انہوں نے سینٹر اسکول کجا کٹم اور بھوان سینئر سیکنڈری اسکول کڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن کریٹی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتھوی راڑ نے لویلہ اسکول تیروان تک پوراں کی درہ آئیوچیت ورسک انتر اسکول والا کلا مہاں سو میں میشٹر ایل ای فیس کا خطاب لگتا اور ورسک تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آسٹریلیہ میں تسمانیہ ویدھالے سے سوچنا میں پروتھوگی کی میں سنات کی ٹڑیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نردیسان رنجی کے لیے آڈیسن لیا اور فیلم نندرہ میں مکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نردیسان فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوائے تھا ان کی بڑے بھائی اندرہ جیت سکو مہارن اور بھابی پورنی میں اندرہ جیت بھی فیلم آبھی نیتا ہے ٹوینٹی ون میں پروتھوگی راج نے اپنے ہی ایک پروتھوگی کے لیے نیدیسان کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیا بھالی وہ پروتھوگی کبھی سکا نہیں ہوا فاجی نے انہیں ہی نیدیسان رنجی سے شفارس کی جو اپنے دوسری نیدیسان ننڈم ٹوینٹی ٹو کی یوچنا بنا رہے تھے پروتھوگی راج نے بھومی کا فیلی سکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ ننڈم پہلی فیلم تھی جس میں پروتھوگی راج نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسترہ کرنولا راجکمارن آونو دورو راجکماری اور اسٹاف والینس کے بات لی جوئی تھی اس کے بات پروتھوگی راج لوتی ترداز مینائن کمل اور بھراجن کی درہ نیدیسے فیلمیں دھی دی خیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کسی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتھوگی راج کی سکرمان کی فین اور گروہ ویڈیو ام بلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹن باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتظر بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ ویڈیو کی ام بلان ڈائل انوار گروہ ویڈیو مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا بھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فی میں جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتھوی راج پورکرسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فیمی پروتھوی راج سکو مارن بیسیل جوسیف نکھیلا ویمل آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالم پہلی فیم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیم سکٹی مائی ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیڈ ہوئی اور الوچ کو اسے سکراتما کی سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوینٹی ٹو پور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالم فیم اور فائفویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالم فیم بن گئے وینو رام چندر دوبائی میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچی تھے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن ویسوا سکھات کی بھاؤناو پر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے آستائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیاد پریم پدر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیون میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتے ہیں بیڑھا اٹھاتے ہیں اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور اندن پہلی بار آمنے سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑ پڑا جاتی ہیں کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پوریتی ایک ہی ویٹی تھے اسے ان کے سودار پرون سمبندوں میں درار آجیتی ہیں اندن جو ایک غصہ سو بھاؤ کا ویٹی تھے ترن ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں وینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن سروعات میں ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں وہ ساری رکنے کے لیے اپنے سیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ آنگر بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامنے نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچ کنجونی وینو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو پرباد کرنے کی کوشیز کرتے ہیں لیکن گوستے میں وینو اسے تھپڑ مان رہے تھے جس کی قارن کنجونی آنگر کی پکش میں سامن ہو جاتی ہے اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکنے کی کوشیز کرتی ہے وینو اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آنگر کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں جبکہ آنگر اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں آنگر کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لیے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آنگر کے پتہ سے جھگڑا چل رہا ہے اس بچ وینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سارونہ جس کی ساری اس لیے انجانے میں بڑباد کرتی تھی ساری ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی ساری کو روکنے کی کوشیز کرتے ہیں آخر کار ساری کی دن پاوری تھی اور اس کے پتہ کے ساتھ سار اپنے ماتا پتہ سے بات کرنے کے بعد آنگر کو یہ احساس ہوتا ہے لیکن انہیں اس سرتی کے بعد بہت پہلے سے پتہ تھا اسے پتہ چلتے کی پاوری تھی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چچاؤں نے کنجونوں کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آنگر سارونہ جڑ اور کنجونی کے ساتھ ساتھ اپنے چچاؤں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور سادھی میں کسی بھی طرح کی بندھا کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آنگر میں وینوں جبھی آراز کتہ کے بیج آنگر سے سادھی کرتے ہیں اور پاوری تھی کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں کہانی وینوں اور آنگر کے ساتھ آندن اور پاوری تھی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہے خوش سال پہلے پڑھ کٹھل لے کا دیپو پرتیپ نے پروتی راج سبھو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس جمعے پروتی راج کو وینوں کی بھومی کا نبھانی تھی سواق میں ویپیم داز کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوڈیشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی پولوگرافی 12 مہی 223 کو شروع ہی گروہ آیور مندر کے پرتی کروٹی کی ایک سیٹ کی پیروم بہون نگر پالکہ کی کرٹو پلی کارہ میں بنائے گئے تھا دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولئے کی شروعات میں سماپت ہوا پروتی راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلمکان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیت کی بھروت کی سیٹ پر چوٹ کی کارل اس میں دیری ہوئے اور نوامبر کی انتیم سبتاحت میں گروہ آیور میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری ٹوئنٹی ٹو پور کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمکان پورا پھر ٹوئنٹی ٹو پور کو سماپت ہوا سنگیت اور بیکڈراؤن اسکور آنکیت میرن اور دابجی کی دادہ چیتا اور یہ وادی کا سارے گامات کتھر خریدے گئے تھے پہلے سنگل کی پار کرشنہ فائب میں ٹوئنٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا دوسرا سنگل کی پار کلیانم پورٹی میں ٹو فور کو ریلیج کیا گیا تھا تیسرے سنگل کی کرشنہ لان فائد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گیا چودہ سنگل چنگل کر کبرا ٹکم پھلو ریلیج ہونے کے بعد ٹوئنٹی فائب مائ ٹو فور کو ریلیج کیا گیا تھا آخری کوروکو 28 میں 22 فور کو ریلیش کیا گیا تھا پورا سامنے الیلوم 8 جون 22 فور کو ریلیش کیا گیا تھا جو فیلم 60 میں 22 فور کو ریلیش سنما گھار میں ریلیشی فیلم کی پوس تھیٹریکل اسٹریمنگ آدھیکار دیزنی ہر دیشتار کی دارہ خرید ہے اور 27 جون 22 فور سے اسٹریمنگ شروع اور سیٹیلائٹ آدھیکار اسینیٹ کی دارہ سمکشہری گریٹر ویبا سائٹ روٹن ٹوما ٹوچ پور فائل پہلوشکو کی سیکسٹری سمکشہر سگرات میں جن کی اوسطر ریٹنگ 5010 ہے کی آرزر مینہ نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ دی اور کا گروہ وائیور رمبرم نرائل کے ایک بیوہا پاک مکتہ پرون کا میری جو آپ کو اس کی ریلیش سے تب بھی چھپکائے رکھے گے جب انت بھی مشکلی آتی لیکن آپ کی چیلی کی مشکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیش کی ایک ہپتے کی بھیتر بوکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکومارن کے لیے دونوں کی سمیچ کو اور پروتھوی راج پورکسن لنچ کیا کہ پروتھوی راج سکومارن کا جنم 60 اکٹوبر 1982 کو آبینیتہ سکومارن اور مالکہ سکومارن کے گھار تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس دمیں تمیلاڈوں میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چنہی کی تی نگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائے گی جب پریوار کیلئے چلا گئے تو انہوں نے این ایس پابلک اسکول میں پروتھوی میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میری ریجی دینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسیف دیوست سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینک اسکول کجھا کٹم اور بھوان سینئر سکنڈی اسکول کڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگے لیا اور جیٹی پروتھوی راڈ نے لویلہ اسکول تریونتہ پوراں کی در آئیوچیت ورسیف انتر اسکول والا کلا مہاوستو میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آشٹریلیا میں تسمانیہ ویدھا حالے سے سوچنا میں پروتھوگی کی میں سنات کی دیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نیردیشتہ رنجیت کے لیے آڈیشن دیا اور فیلم نندرہ میں موکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نیردیشتہ فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجیت سے ملوایا تھا ان کی بڑے بھائی اندراجیت سکمارن اور بھابی پورنیمان اندراجیت بھی فیلم آبینیت ہے ٹوینٹی ون میں پروتھوی راڈ نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے نیردیشتہ کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیا وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں فاجی نے انہیں ہی نیردیشتہ رنجیت سے سفارس کی جو اپنے دوسری نیردیشتہ نندرہ ٹوینٹی ٹو کی یوزنہ بنا رہے تھے پروتھوی راڈ نے بھومی کا اپنے اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نندرہ پہلی فیلم تھی جس میں پروتھوی راڈ نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسٹرہ کرنولا راجکمارن آونو دورو راجکماری اور اسٹاف وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتھوی راج لوتی ترداز مینائن کمال اور براجن کی درہ نیڈے سے فیلمیں دھی ہیلو دوستو سفاہتے آپ سبی پروتھوی راجکماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو آگر آپ پروتھوی راج کی سکو مارن کی فین اور گروہ وائیور ام بلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرول بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دوانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائیور کی ام بلان ڈائل انوار گروہ وائیور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا مبھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فیمیں جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتھوی راج پورکسن اور ایو فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فیمیں پروتھوی راج سکو مارن بیسل جوسف نکھیلا ویمل آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالام پہلی فیم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیم سکسٹی میں ٹوینٹی ٹو پور کو ریلیڈ ہوئی اور الوچکو سے سکراتما کی سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوینٹی ٹو پور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالام فیم اور فائیپویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالام فیم بنوئے وینو رام چندرن دوبے میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنی سپریچی تھے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے اعلیٰ بھی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن ویسواس گھات کی بھاؤناو پر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خسال خسال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے استھائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک اگیاد پریم پتر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیون میں بھی خوشیت سنیستید کرنے کا بیڑھا اٹھاتا ہے بیڑھا اٹھاتے اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے حالاکہ جب وینو اور اندن پہلی بار آمین سامنے ملتے چیزیں گڑھ بڑھا جاتی کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پاوریتی ایک ہی بیڑھتی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درار آجی آتی اندن جو ایک غصہ سوبھاؤ کا بیڑھتی ترن ساری رکھنے کی کوشیز کرتے بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن شروعات میں ساری رکھنے کی کوشیز کرتے وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی کیونکہ آندن بھی اس سکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامیل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینو کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے اس بچ کنجونی وینو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے اور ساری کو برباد کرنے کی کوشی کرتے لیکن گوستے میں وینو اسے تھپڑ مار دیتے جس کی کارن کنجونی آندن کی پکش میں سامیل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشی کرتی ہے وینو اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشی کرتے جب آندن اپنی چاچاؤ کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشی کرتے آندن کی پریوار کی سمجھ پیدا کرنے کی اس کے چاچاؤ کا اپنا ایز انٹ کیونکہ ان کا آندن کے پیتر سے جھگڑا چل رہا اس بی بینو کا پرانا دوست اب دسم بن چکا سار ون جس کی سار جن جن میں برواد کر دی تھی سار ایک سٹاک اور جن جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سار کو روکنے کی کوشیز کرتے آخر سار کی دن پاوری تھی اور پیتا کے سار اپنے مات پیتا سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جن پہلے سے پتا تھا پتا چل پتر پتر چل چل پتر 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 پیدا کرنے بھیج تھا آندن سرون جر اور کن جن کے سار سار اپنے چل چل کو بھی پریسان کرتے اور سار میں کسی بھی طرح کی بندہ کو رکھنے کے لئے آگے بڑھتے انت میں وینو جبھی آراز قطع کے بیج انجلی سے سار کرتے اور پاریتی کے سار 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 بناتے کہانی وینو اور انجلی کے سار سار آندن اور پاریتی کے سار خوشی سے سماپ ہوتی ہے دیپو پرتی نے پروتوی راج سب مارون کو یا کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو وینو کی بھومی کا نبھانی دی سوا میں وی پیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوریشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھال نا تھا موکی پولوگرافی 12 مہ 22 3 کو شروع گرو آیور مندر کے پرتی کروٹی کی ایک سیٹ کی پیروم بہون نگر پالکا کی کٹ پلی کار میں بنائے گئے تھا فیلم مکان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولی کی شروع میں سماپ تو پروتوی راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلم کان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائی کی بروز کی سیٹ پر چوٹ کی کارن اس بھی دیری ہوئے اور نوامبر کی انتیم سبتاحت میں گرو وائیور میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری 22 کی شروع میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلم کان آنکی میند اور داب جی کی داد چی تھا سرے گام خرید گئے پہلے سنگل کی پار کرشنا 5 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرا سنگل کی پار کالیانو 40 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرا سنگل کی کار کرشنا 15 ریلیج ہونے کے بعد 20 میں ریلیج کیا گئے چودہ سنگل سنگل کی کار کبرا ڈکم فیل ریلیج ہونے کے بعد 25 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کے پار کروک 28 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنی الی بام 8 جون 22 4 کو ریلیج کیا گئے تھا جو فیلم 65 22 4 کو ریلیج فیلم کی پوس تی تی کال ای سٹی مینگ آدھ کار دیزنی ہر دیش تی خرید دی اور 27 جون 22 4 س سٹی لائٹ آدھ کار ای سنگل کی درہ سمی شیری گریٹر وی ست رو ٹن ٹو مار ٹو پر فال پلوش کو سٹی آس مکش سکرات جن کی آس ریٹن 50 10 ہے کہ آرز مینہ 355 ایس ٹار کی ریٹن 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 اور گرو وائیور رم برم نرائیل کے ایک بیو پاگ مکتا پرون کا میڈ جو آپ کو اس قرم سے تب بھی چھپ کار رکھے جب انت پی مسکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مسکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئی جس نے ریلیز کے ایک ہفتے کی بھی تر بوکس آفیس پر 50 کر آخر پاڑ کر لیا سکمارن کے دونوں کے سمیت کو اور پر 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 سکمارن کا زنم 60 اکتوبر 1982 کو آبین سکمارن اور ملک سکمارن کے تھا تیرون تھا پر میں ہوا تھا ان کا پری اس دم تم لادو میں بس گئ تھا جہا انہوں نے چھ نہیں کی تی نگر میں سرائن ویل کر سینئر سکیٹری اسکول اور سیٹ جوسیف بوئیز اسکول کنور میں پڑھائی کی جب پریوار کی لگ چلا گئے تو انہوں نے پابلک اسکول میں پر انتری میں پڑھائی کی اس کے بعد سیٹ میری ریجی دنسیل سینٹر اسکول پوزا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورس سکھ سمہار کی لیے ناٹ کو اور سکھ میں آبی نہیں کہ انہوں نے سینٹر اسکول کجا کوٹم اور سینئر سکھ سکھ کوڑو گرنور سے اپنی سکھ پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی کی کئی بار بی بار اور بھاسن پری یوگیتہ میں بھاگ لیا اور جی تی پروتو ایراد نے لوی اسکول تیرون تک پورم کی در آئیو جی ورش انتر اسکول والا کلا مہا سو میں میشٹر ایل ای فیس کا خطاب لگتا اور ورش تک جی تھا اسکول کے بار انہوں نے آش ٹیلی میں تشمانی ویدھالے سے سوچ پروتو گی میں سنات کی ڈڈی گی کے لئے آگ ایس دوران انہوں نے فیلم نیردیشت رنجی کے لئے اوڈیشن دیا اور فیلم نندر میں موکھی بھومی کا جی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوائے تھا ان کی بڑے بھائی اندر سوکمارن اور بھابی پورنی مان اندر جی بھی فیلم آب ہی نیردی 21 میں پروتو راج نے اپنے ایک پروجیکٹ کیلئے نیردیشن کی فاجے سکرین ٹیس لیا پروجیکٹ کبھی سکار نہیں فاجے نے انہیں نیردیشت رنجی سی فارس کی جو اپنے دوسری نیردیشن نندم 22 کی یوجن بنا رہے تھے پروتو راج نے بھومی کا اسکرین ٹیس لیا اور ان کا چین ہو گیا حالان نندم پہلی فیلم تھی جیس میں پروتو راج نے ابھی نہیں کر کیا نست رکر راج کمار آون دور راج کمار اور سٹاف وائلنس کے بات لیجوی تھی اس کے بعد پروتو راج لوتی ترداز بینائین کمال اور براجن کی در نیدے سفی مید دی خیرہ دوستو سواہ گھتے آپ سبی کو ماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملیالا موی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتو راج کی سکمان کی فین اور گرو وی ام بلان ڈائل موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتر جرل بنے رہے گا اور ساتھ بل آئیکن بنا نام بی نب لی گرو وی کی ام بلان ڈائل انوار گرو وی مندر کے سامنے ایک بھارتی ملی آل بھاس ساتھ کی کامیڈی ڈرام فی میں جس کا نیدیشن وی پین ڈاز نے کی ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے ایس پروتو راج پور کسن اور بھائی فی میں نے اب ہی نہیں کیا ہے جو فی سکھ ٹی مائی ٹو کو ریلی ہوئی اور الوچ کو سکر اتما کی سمکشہ پر پاتری اور ایک ویسائی کی سفلت آتی اور ٹو ٹو فور کی ایٹ بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملی آل فی اور فائی اور وہ اس بھائی آندن سے دھنی سپری چیت ہے وینو کو اپنی پرو پریمی کا پاوریتی سے آلوی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ آگے نہیں پڑھ پائے آندن ویشوا سکھات کی بھاؤ ناؤ پر کابو پانے وینو کی مدد کرتے حالانکہ آندن بھی پوری پاوریتی سے اصدھائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وینو جو اب آندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ آندن کی جیوان میں بھی خوشیہ سنیستید کرنے کا دیٹھا اٹھاتا ہے دیڑا اٹھاتے اور اسے پاوریتی سے پیر سے اسے ان کی سو دار پرون سمبندوں میں درہ راجی تھی آندن جو ایک اسے سو بھاؤ کا ویٹی تھے ساری رکھنے کی کوشیز کرتے بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن شروعات میں ساری رکھنے کی کوشیز کرتے وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے لیکن کنجونی پیچھے ہر جاتی کیونکہ آندن بھی اس کا سکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامن نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد ویٹی کے حساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے اور ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے اور ساری کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے لیکن گستے میں ویٹی اسے تھپڑ مار دیتے جس کی کارن کنجونی آندن کی پکش میں سامن ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتی ہے ویٹی اپنی دوستو اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشیز کرتے جبکہ آندن اپنی چاچاؤ کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے آندن کی پریوار کے لئے سمجھتے پیدا کرنے کے لئے اس کے چاچاؤ کا اپنا ایزینٹ کیونکہ ان کا آندن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا اس بھی بینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سار ونہ جس کی سار جس انجلی میں برواد کر دی تھی سار ایک سٹاک اور جر جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سار کو روکنے کی کوشیز کرتے آخر سار سار دی دن پاوری تھی اور پیتا کے سار اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بار آندن کو یہ احساس ہوتا کہ انہیں اس جر کے بار بہت پہلے سے پتا تھا اس پتا چل تھی پتر بھیجا گئے پریم پتر اس کی چچاؤ نے گنجون کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندن سرون جر اور کنجون کے سار سار اپنے چچاؤ کو بھی پریس سار کرتے اور سار دی میں کسی بھی طرح کی بندھا کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے انت میں وینو سبی آراز گتا کے بیچ انجلی سے سار کرتے اور پریتی کے سار 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 بناتے کہانی وینو اور انجلی کے سار سار آندن اور پریتی کے سار خوشی سے سما بھتی ہے دیپو پریتی نے پروتوی راج سب مارن کو یا کہانی سنائی تھی کہ پروتوی راج کو وینو کی بھوم ایک اند بھانی تھی زواد میں وی پیم داز کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیو دیشن کو اس پروژی کٹ کو سنبھال نا تھا موکی بھولو گراف کی ٹویل مہی ٹوی ٹوی سرو گرو آیور مندیر کے پریتی کروٹی کی ایک سیڑ کی پیروم بہون نگر پالی کا کی کرٹو پالی کارم بنای گیا تھا فیلم مہی دوسرا کاری کارم دوبائی میں ہوا اور جولئی کی شروعات میں سماپ تو پروٹو راج کو تیسرے کاری کاری کارم کے دوران فیلم مہی سامیل ہونا تھا لیکن ولایت کی بروت کی سیڑ پر چوٹ کی کارم اس بھی دیری ہوئی اور نوامبر کی سبتاہت میں گروہ بائیور میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنوار 22 کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلم کان پور 22 کو سمار دوا سنگیت اور بیکڈراؤن سکور انکیت میرن اور داب جی کی داد چی تا دی و دی سر گامہ کی خرید گئی تی پہلا سنگل کی فار کریشنا 5 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی فار کالیانو 40 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کریشنا 15 ریلیج ہونے کے بعد 20 میں 22 کو ریلیج کیا گئے چودہ سنگل سنگل کے کار کبرا ڈکم فیل ریلیج ہونے کے بعد 25 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا آخری سنگل کے فار کو روکو 28 میں 22 کو ریلیج کیا گئے تھا پورا سامنے الی 8 June 22 4 کو ریلیج کیا گئے تھا جا فیلم 60 میں 22 4 کو ریس آریکار ڈیجنی ہرڈی سٹار کی درہ خرید دے اور 27 June 22 4 سے سٹریمن سروی اور سٹیلائٹ آریکار اسین 8 کی درہ ستمیخشی ری گریٹر ویو سٹائٹ روٹن ٹو مار ٹو پور فال پہلوش کو کی ستمیخش سکرات میں جن کی آس ریٹن 50 10 ہے کی آرگر مینہ 355 ایس سٹار کی ریٹن ری اور گرو وی رم برم نرائل کے ایک بیو مکتہ پرون کا میری جو آپ کو اس کی رین سے تب بھی چھپکائے رکھے جب انت پہ مسکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مسکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئی جس نے ریلیج کی ایک ہفتے کی بھی ترب آف پر 50 کروڑ کا آخر پاڑ کر لیا پروت سکومارن کے لئے دونوں کی سمیت کو اور پروت سکومارن پورکس لینج کیا کہ پروت سکومارن کا زنم 60 اکتوبر 1982 کو آب نیتہ سکومارن اور ملکہ سکومارن کے دار تروان پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس سمیت و مل لادو میں بس گئ تھا جہاں انہوں نے چھ نہیں کہ سکومارن 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 جوسیف بوائز سکومارن پڑھائی جب پریوار چلے گئے تو انہوں نے نیس پابلک سکومارن پریوارن تری میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میری ریجی ڈین سینٹر اسکومارن پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکومارن سکومارن 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 تھا ان کی بڑے بھائی اندراجیت سکمارن اور بھابی پورنیمان اندراجیت بھی فیلم آبھی نیت ہے ٹوینٹی ون میں پروتھوی راج نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے نیدیشن کی فاجے سے اسکرین ٹیسٹ لیا بھالی وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں ہوا فاجے نے انہیں ہی نیدیشن رانجیت سے شفارس کی جو اپنے دوسری نیدیشن ننطم ٹوینٹی ٹو کی جوجنا بنا رہے تھے پروتھوی راج نے بھومی سکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالاکہ ننڈم پہلی فیلم تھی جس میں پروتھوی راج نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسٹرہ کرنولا راج کمارن آونو دورو راج کماری اور سٹاف وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتھوی راج لوتی ترداز مینائن کمل اور براڈن کی درنیدیشن ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتھوی راج کی سکرمان کی فین ہو اور گروہ وائلنس مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی کو بجٹین بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرور بنے رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ بھی آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائل کی امبلان ڈائل انوار گروہ وائل مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا بھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فی میں جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے ایسے پروتھوی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے پی میں پروتھوی راج سکو مارن بیسیل جوسف نکھیلہ ویمن آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالا پہلی فیرم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیرم سکسٹی مہیں ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیڈ ہوئی اور الوچ کو اسے سکراتما کے سمکشہ پرپاتھوی اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوینٹی ٹو فور کی ایٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیرم اور فائفوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیرم بنوے وینو رام چندرن دوبائی میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچیت ہے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے 5 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن مشواسکات کی بھاؤنا اوپر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے استھائی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیون میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیڑھا اٹھاتا ہے بیڑھا اٹھاتے اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور اندن پہلی بار سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑھ بڑھا جاتی ہیں کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پوریتی ایک ہی ویڈتی تھے اسے ان کی سو دار پرون سمبندوں میں درار آجیتی ہیں اندن جو ایک اسے سو بھاؤ کا ویڈتی تھے ترن ساری رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں وینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قادرن شروعات میں ساری رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اندن بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد وینو کے احساس ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچھ کنجونی وینو کی مرد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے ہیں لیکن گوشے میں وینو اسے تھپڑ مار دیتے ہیں جس کی قارن کنجونی آندن کی پکشی میں سامل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں وینو اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں جبکہ آندن اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکنے کی کوشیز کرتے ہیں آندن کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لیے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندھن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا ہے اس بچ بینوں کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سرونت جس کے سادھی اس لیے انجانے میں برباد کر دی تھی سادھی ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سادھی کو روپنے کی کوشش کرتے آخر کار سادھی کے دن پاوری تھی اور اس کے پیتا کے ساتھ سادھ اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بعد آندھن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس جسدی کے بعد بہت پہلے سے پتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ پاوری تھی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چاچاؤں نے کنجونی کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندھن سرونت جڑ اور کنجونی کے ساتھ سادھ اپنے چاچاؤں کو بھی پریشان کرتے اور سادھی میں کسی بھی طرح کی بندہ کو رکھنے کے لیے آگے بڑھتے آندھن میں وینو جبھی آراز کتا کے بیچ انجلی سے سادھی کرتے اور پاوری تھی کے ساتھ سانگتے بناتے کہانی وینو اور انجلی کے ساتھ سادھ آندھن اور پاوری تھی کے ساتھ اس سے سماپت ہوتی ہے اس سال پہلے پڑھ کٹا لے کا دیپو پردیپ نے پروتوی راج سبو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس میں پروتوی راج کو وینو کی بھومی کا نبھانی تھی سوات میں ویپیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوڈیشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی بولو گرافی ٹوئر مہی ٹوئنٹی ٹو تھری کو شروع ہی گروہ آیور مندر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیٹھ کی پیرون بہون نگر پالکہ کی کرٹو پلی کارم میں بنائے گئے تھا فیلمہ کان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولائی کی شروعات میں سماپت ہوا پروتوی راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلمہ کان سامیل ہونا تھا لیکن ویلائیر کی بروت کی سیٹھ پر چوٹ کی کارل اس میں دیری ہوئے اور انت نوامبر کی انتیم سبتاہت میں گروہ آیور میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری ٹوئنٹی ٹو پور کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمہ کان پورا پھر ٹوئنٹی ٹو پور کو سماپت ہوا سنگیت اور بیکگراؤنڈ اسکور آنکیت میرن اور دابجی کی دادہ چیتا اوڈیوار دگا سارے گاما کی کھڑا خریدی گئی تھی پہلے سنگل کی پار کرستن فائٹ میں ٹویکیکٹو قول کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرا سنگل کی پار کالیانم پوٹی میں ٹویکیکٹو پور کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرا سنگل کی کار کرستن وان فائٹ ڈیڈریٹ فیلم ریلیج ہونے کے بعد ٹویکٹو собир کو ریلیج کیا گئے تھا چودھا سنگل سنگل کی کار کبرہ ڈکرم فیلو ریلیز ہونے کے بعد 25 مائن 22 فور کو ریلیز کیا گیا تھا آخری سنگل کے بعد کوروکو 28 مائن 22 فور کو ریلیز کیا گیا تھا پورا سامنے ایلبم 8 جون 22 فور کو ریلیز کیا گیا تھا جو فیلم 60 مائن 22 فور کو ریلیز سنما گھار میں ریلیزی فیلم کی پوس ڈیجنی ہرڈی سٹار کی درہ خرید ہے اور 27 جون 22 فور سے ڈیس ٹریمنگ سروی اور سیٹیلائٹ آڈی کار ایسین ایٹ کی درہ سامنے ایلی گریٹر ویو سٹائٹ روٹن ٹوما ٹوچ پور پال پہلوشکو کی سیکسٹی سامنے ایل سکرات میں جن کی اوستر ریٹنگ 50 تین ہے کہ آرزر مینر نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ دے اور کا گروہ ویور رمبرم ندائل کے ایک بیوہ باگ مکتہ پرون کامیڈیا جو آپ کو اس کے لینے سے تب بھی چھپکائے رکھے گے جب انت میں مشکلی آتی لیکن آپ کی چیری کی مشکل نہیں جائے گی فیلم سپر ہیٹ ہو گئے جس نے ریلیز کے ایک ہپتے کی بھی تربوکس آفیس پر 50 کروڑ کا آخرہ پاڑ کر لیا پروتھوی راج سکومارن کے لیے دونوں کے سمجھ کو اور پروتھوی راج پورکسن لینچ کیا کہ پروتھوی راج سکومارن کا جنم 60 اکتوبر 1982 کو آبینیتہ سکومارن اور مالکہ سکومارن کے گھر تیروان تھا پورا میں ہوا تھا ان کا پریوار اس سمجھ تو ملاڈوں میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چنہی کی ٹین اگر میں سرائن ویل کرنی سینئر سیکیٹری اسکول اور سٹیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائے گی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے این ایس پابلک اسکول میں پرونتری میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سٹیٹ میری ریجی ڈینسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسک دیوست سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکر میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینٹر اسکول کجا کٹم اور بھوان سینئر سکینڈ اسکول کڑو گنور سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بھی بار اور بھاسن پریوٹی یوگیتہ میں بھاگ لیا اور جیٹی پروتوی راڈ نے لویلہ اسکول تریون تک پوراں کی در آئیوچیت ورسک آنٹر اسکول والا کلا مہاں سوہ میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آسٹریلیا میں تسمانیہ ویدھالے سے سوچنا میں پروتوگی کی میں سنات کی ٹڑیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نردیسہ رنجی کے لیے اوڈیسن دیا اور فیلم نردیسہ میں موکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نردیسہ فارجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوائے تھا ان کی بڑے بھائی اندراجی سکمارن اور بھابی پورنی مار اندراجی بھی فیلم آبھی نیتا ہے ٹوینٹی ون میں پروتوی راہت نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے نردیسہ کی فارجی سے اسکرین ٹیسٹ لیے بھالی وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں ہوا فارجی نے انہیں ہی نردیسہ دنجی سے سفارس کی جو اپنے دوسری نردیسہ 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 ٹوینٹی ٹو کی یوزنہ بنا رہے تھے پروتوی راہ نے بھومی کا پہلی اسکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نردیسہ پہلی فیلم تھی جس میں پروتوی راہ نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسٹرہ کرنولا راجکمارن آونو دورو راجکماری اور اسٹاف وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بات پروتوی راج لوتی ترداز مینائن کمل اور براجن کی درہ نیڈے سے فیلمیں دھی ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس پیڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راج کی سکو مارن کی فین ہو اور گروہ وائیور ام بلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرل بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بھی آئیکن دوانا نام بھی نہ بھولے گا گروہ وائیور کی ام بلان ڈائل انوار گروہ وائیور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا بھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فی میں جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتوی راج پورکسن اور ای فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فی میں پروتوی راج سکو مارن بیسیل جوسف نکھیلہ ویمل آنا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالا پہلی فیم میں نے ابھی نہیں کیا ہے جو فیم سکٹی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیڈ ہوئی اور علوچ کو اسے سکراتما کے سمکشہ پرپادری اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوینٹی ٹو فور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیم اور فائیپویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالا فیم بنوے وینو رام چندر دوبائی میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی اندن سے دھنیس پریچی تھے وینو کو اپنی پروپریمی کا پاوریتی سے اعلیٰ ہوئی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے اندن ویسواس گھات کی بھاؤناو پر کابو پانوے وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی کے لیے ہی دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پروپریتی سے اصطاعی روح سے الگ ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پدر آیا تھا وینو جو اب اندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ اندن کی جیون میں بھی خوشیت سنیستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے بیڑا اٹھاتے اور اسے پوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور اندن پہلی بار سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑ بڑا جاتی ہیں کیونکہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پوریتی ایک ہی ویتی تھے اسے ان کی سودار پرون سمبندوں میں درار آجیتی ہیں اندن جو ایک اسے سو بھاؤ کا ویتی تھے ترن ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی قارن سروعات میں ساری رکنے کی کوشیز کرتے ہیں وہ ساری رکنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اندن بھی اس کا اسکول کا دوست ہے اور وہ اس میں سامل نہیں ہونا چاہتا بعد میں انجلی سے بات کرنے کے بعد بینو کے احساس ہوتے کہ ان کی خوشی ہی مائنی رکھتی ہے اور وہ ساری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بچ کنجونی بینو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساری کو برباد کرنے کی کوشیز کرتے ہیں لیکن گوشے میں بینو اسے تھپڑ مان دیتے ہیں جس کی قارن کنجونی آندن کی پکشی میں سامل ہو جاتی اور کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں بینو اپنی دوستوں اور چھوٹے بھائی کی مدد سے آندن کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں جبکہ آندن اپنی چاچاؤں کی مدد سے کسی بھی قیمت پر ساری کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں آندن کی پریوار کے لیے سمجھتے ہیں پیدا کرنے کے لیے اس کے چاچاؤں کا اپنا ایزینٹ ہے کیونکہ ان کا آندن کے پیتا سے جھگڑا چل رہا ہے اس بچ بینو کا پرانا دوست اب دسمان بن چکا سرونہ جس کی سادھی اس لیے انجانے میں برباد کر دی تھی سادھی ایک سٹاک اور جڑ جو انجلی کا پیچھا کرتا تھا اکیلے ہی سادھی کو رکھنے کی کوشیز کرتے ہیں آخر کار سادھی کی دن پاو رہی تھی اور اس کے پیتا کے ساتھ سادھ اپنے ماتا پیتا سے بات کرنے کے بعد آندن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس زیرتے کے بعد بہت پہلے سے پتا تھا اس سے پتا چلتے کی پاو رہی تھی کو بھیجا گئے پریم پتر اس کی چاچاؤں نے کنجونے کی مدد سے پریوار میں درار پیدا کرنے کے بھیجا تھا آندن سرونہ جڑ اور کنجونے کے ساتھ سادھ اپنے چاچاؤں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور سادھی میں کسی بھی طرح کی بندہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آندن سرونہ جبھی آراز کتا کے بیج آنجلی سے سادھی کرتے ہیں اور پاوریتی کے ساتھ سانگتے بناتے ہیں کہانی وینو اور آنجلی کے ساتھ آندن اور پاوریتی کے ساتھ خوشی سے سماپت ہوتی ہیں خوش سال پہلے پڑھ گھٹا لے کا دیپو پردیپ نے پروتری راج سبو مارن کو یہ کہانی سنائی تھی کہ اس دمیں پروتری راج کو وینو کی بھوم ایکانی بھانی تھی سواد میں ویپیم دارس کے آنے سے پہلے ہی کسی دوسری نیوڈیشن کو اس پروجیکٹ کو سنبھالنا تھا موکی پولوگرافی ٹوئر مہی ٹوئنٹی ٹو تھری کو شروعی گروہ آیور مندر کے پریٹی کروٹی کی ایک سیٹ کی پیروم بہون نگر پالکہ کی کرٹو پلی کارہ میں بنائے گئے تھا فیلمکان دوسرا کاری کرم میں دوبائی میں ہوا اور جولئی کی شروعات میں سماپت ہوا پروتری راج کو تیسرے کاری کرم کے دوران فیلمکان سامیل ہونا تھا لیکن ولایت کی بروت کی سیٹ پر چوٹ کی کارل اس میں دیری ہوئے اور انت نومبر کی انتیم سبتاہت میں گروہ آیور میں سکرم میں سامیل ہوئے چوتھا کاری کرم جنواری ٹوئنٹی ٹو پور کی شروعات میں کوچی میں سپرن ہوا سپرون کی فیلمکان پورا پھر ٹوئنٹی ٹو پور کو سماپت ہوا سنگیت اور بیکڈاؤنڈ اسکور انکیت مینن اور داب جی کی دادہ چیتا اور دیو آدھی کا سارے گامہ کی دادہ خریدی گئے تھے پہلے سنگل کی پار کرشنا فائٹ میں ٹوئنٹی ٹو پور کو ریلیج کیا گئے تھا دوسرے سنگل کی پار کالیانو پورٹی میں ٹو پور کو ریلیج کیا گئے تھا تیسرے سنگل کی کار کرشنا وان فائٹ دیٹریٹ فیلم ریلیج ہونے کے بعد ٹوئنٹی میں ٹو پور کو ریلیج کیا گئے تھا چودھا سنگل سنگل کے کار کبرہ ڈکم فیلو ریلیج ہونے کے بعد 25 ماہ 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا آخری سنگل کے بعد کوروکو 28 ماہ 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا پورا سامنے الیلبم 8 جون 22 فور کو ریلیج کیا گیا تھا جا فیلم 60 ماہ 22 فور کو ریلیج سنما گھار میں ریلیجی فیلم کی پوس ڈیجنی ہرڈی سٹار کی درہ خرید ہے اور 27 جون 22 فور سے ڈیسٹریمنگ سروی اور سیٹیلائٹ آرکار ایسین ایٹ کی درہ سامنے الی گریٹر ویبا سائٹ روٹن ٹو مٹوز پور پایپ اڈوشکو کی سیکسٹی سامنے الی سکرات میں جن کی اوستر ریٹنگ فیپٹی ٹین ہے ڈیسٹریمنہ نے 355 ایسٹار کی ریٹنگ دے اور ڈیسٹریمنہ کے لیے دونوں کے سمجھ کو اور ڈیسٹریمنہ سکرات پورکسن لنچ کیا کہ اس سمجھ تو ملاڈوں میں بس گیا تھا جہاں انہوں نے چینے کی ٹین اگر میں سرائنگ ویل کرنی سینئر سیکرٹری اسکول اور سیٹ جوسیف بوئیس اسکول کنور میں پڑھائی گی جب پریوار کلر چلا گئے تو انہوں نے این ایس پابلک اسکول میں پرونتری میں پڑھائی کی اس کے بعد بھی سیٹ میری ریجیڈنسیل سینٹر اسکول پوجا پورا چلے گئے جہاں انہوں نے اسکول کی ورسید دیوست سمہارو کیلئے ناٹ کو اور سکرٹ میں ابھی نہیں کیا انہوں نے سینٹر اسکول کجھا کٹم اور بھوان سینئر سیکرٹری اسکول کڑو گرنوں سے اپنی سکھا پوری کی انہوں نے اسکول میں رہتی ہوئے کئی بار بی بار اور بھاسن پریتی یوگیتہ میں بھاگ لیا اور جیٹی پروتویراد نے لویلہ اسکول تریونتا پوراں کی درہ آئے وچید ورسید انتر اسکول والا کلا مہاونسوں میں میشٹر ایل اے فیس کا خطاب لگتا اور ورسو تک جیتا اسکول کے بعد انہوں نے آسٹریلیا میں تسمانیہ ویدھالے سے سوچنے میں پروتوگی کی میں سنات کی دیگی کے لیے آگین کیا اس دوران انہوں نے فیلم نردیسان رنجی کے لیے آڈیسن دیا اور فیلم نردیسان میں موکھی بھومی کا جیتی یہ فیلم نردیسان فاجی لی تھی جنہوں نے انہیں رنجی سے ملوایا تھا ان کی بڑے بھائی اندراجی سکمارن اور بھابی پورنیمان اندراجی بھی فیلم آبینیت ہے ٹوینٹی ون میں پروتوگی راج نے اپنے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے نردیسان کی فاجی سے اسکرین ٹیسٹ لیے بھاری وہ پروجیکٹ کبھی سکا نہیں ہوا فاجی نے انہیں ہی نردیسان رنجی سے سفاریس کی جو اپنے دوسری نردیسان نردیسان ٹوینٹی ٹو کی یوجنا بنا رہے تھے پروتوگی راج نے بھومی کا فیلی سکرین ٹیسٹ لیا اور ان کا چین ہو گیا حالانکہ نردیسان پہلی فیلم تھی جس میں پروتوگی راج نے ابھی نہیں کیا رکھیا نسترکرنولا راجکمارن آونو دورو راجکماری اور اسٹاف وائلنس کے بات لیجوئی تھی اس کے بعد پروتوگی راج، لوتی، ترداز، وینائن، کمال اور بھراجن کی درانی دیسے فیمی دھی ہیلو دوستو سواگتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوگی راج کی سکمان کی فین ہو اور گروہ وائیور ام بلان ڈائل مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک جرول بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دوانا نام بھی نہ بھولی گا گروہ وائیور کی ام بلان ڈائل انوار گروہ وائیور مندر کے سامنے ایک بھارتی ملیالا مبھاسٹا کی کامیڈی ڈراما فیم ہے جس کا نیریشن ویپین ڈاز نے کیا ہے اور دیپو پردیپ نے لکھا ہے اس نے پروتوگی راج پورکسن اور ایو فور انٹرنیٹ نے مل کر بنایا ہے فیمی پروتوگی راج سکو مارن بیسیل جوسیف نکھیلا ویمال انا سوارا راجن اور یوگی بابو اپنی ملیالام پہلی فیم میں نے ابھی نئے کیا ہے جو فیم سکسٹی مائی ٹوئنٹی ٹو فور کو ریلیج ہوئی اور شاپرہ پاتھوی اور یہ ایک ویسائی کی سفلتہ تھی اور ٹوئنٹی ٹو پور کی ایٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالام فیم اور فائفویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ملیالام فیم بنوے وینو رام چندرن دبائی میں کام کرنے والا ایک یوگ ہے اس کی سگائی انجلی سوئی اور وہ اس کی بھائی آندن سی دھنی سپریچیت ہے وینو کو اپنی پرو پریمی کا پاوریتی سے آلگ ہوئی پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے آندن ویسوا سکھات کی بھاؤنا اوپر کابو پانے میں وینو کی مدد کرتے ہیں حالانکہ آندن بھی پوری طرح سے خوصال جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پرطنی پاوریتی کے لیے دونوں کی جیون نہیں جی رہا کیونکہ وہ اپنی پرطنی پاوریتی سے اصدھائی روح سے الگ ہوئے کیونکہ اس کے پاس ایک آگیات پریم پتر آیا تھا وینو جو اب آندن کو اپنا بھائی مانتا ہے وہ آندن کی جیون میں بھی خوصیت سنیستید کرنے کا بیٹھا اٹھاتا ہے بیٹھا اٹھاتے اور اسے پاوریتی سے پھر سے ملانے مدد کرتے ہیں حالانکہ جب وینو اور آندن پہلی بار آمی سامنے ملتے ہیں تو چیزیں گڑ پڑا جاتی کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے جیون میں پاوریتی ایک ہی ویٹھتی تھے اسے ان کی سو دار پرون سمبندوں میں درہ راجیتی آندن جو ایک گسہ سو بھاؤ کا ویٹھتی تھے ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بینو بھی اپنی دوستوں کی مدد سے عجیب سستی کی کارن شروعات میں ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری رکھنے کے لیے اپنے سیعیو کی کنجونی کی مدد بھی لیتے ہیں لیکن کنجونی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ آندر بھی اس کا سکول کا روشت ہے